سومو تصحو یہ روایت معروف ہے یعنی کہ تم روزہ رکھو صحت مند اور تندرست ہو جاؤ گے روزہ رکھنا یہ واقعی ہماری صحت مندی اور تندرستی کے لیے یہ بہت بہترین اور امدہ ترین چیز ہے اور روزہ کے ذریعہ سے آدمی کے فضلات آدمی بہت ساری بیماریاں بہت ساری چیزوں سے نجات پاتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن حدیث کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسی روایات کی نسبت کرنا ایسی حدیثوں کو منصوب کرنا یہ صحیح نہیں ہے اور اس طرح کی صحت و تندرستی کے باوے میں کہ ایک آدمی اگر روزہ رکھتا ہے تو وہ توانا و تندرست ہو جائے گا اس بارے میں اس کی فضلت کے معاملے میں کوئی ایسی حدیث جو ہے اس طرح کی وارد نہیں ہے یہ روایت علامہ عراقی رحمہ اللہ نے اسی طریقے سے امام المناوی رحمہ اللہ علامہ و خیلی اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے ضعیف کہا ہے اور اسی طریقے سے علامہ ساغانی رحمہ اللہ اور علامہ شوقانی نے اس حدیث کو موضوع اور منغرط قرار دیا ہے تو اس کی بنیاد پر ایسی روایات کو بیان کرنے سے ماہ رمضان المبارک کے روزوں کی فضلت کے معاملے میں ایک آدمی کو اشتناب کرنا چاہیے او رمضان او رمضان 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 موسیقی موسیقی